اسلام علیکم دوستوں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دلچسپ اور محبت سے بھرا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ناظرین تصویر میں نظر آنے والا یہ ریلوے انجن سو سال مدینہ کے ترکی ریلوے سٹیشن پر کیوں کھڑا ہوا ہے اس کا کیا راز ہے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ایک بہت خوبصورت اور محبت سے بھرا تحفہ ہے یہ ویڈیو جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی سلطنت عثمانیہ ایک عظیم مسلمانوں کی سلطنت جس نے دنیا میں اپنی فتح کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہر آیا اس سلطنت کی بنیاد ارتغرل غازی نے رکھی اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان غازی جن کے نام پر یہ سلطنت قائم کی گئی جی ہاں یہ وہی ارتغرل غازی ہیں جن کی سیریز پوری دنیا میں بے پناہ مشہور ہو رہی ہے اور ہر جگہ اس کو بے پناہ پسند کیا جا رہا ہے انہی کی اولاد عثمان غازی کے نام پر چلنے والی اس سلطنت میں بہت سے چراغ آتے رہے اور اس سلطنت کی مثالیں قائم ہوتی گئیں یہ لوگ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ تھے اور انہی کے سلسلے میں انہی کی پیڑی میں ایک ان کے خلیفہ آئے جن کا نام عبد الحمید ثانی یا پھر ان کو عبد الحمید دوئم کہا جاتا ہے ان کی سیریز بھی کافی نام کما چکی ہے ترکی نے ان پر بھی ڈراما سیریز بنائی تھی اور بہت مقبول ہوئی تھی خلافت عثمانیہ کے چونتیس میں خلیفہ عبد الحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں ان کے دل میں محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھری تھی ان کے دور میں اس بات پر غور ہوا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ مدینہ جانے کے لیے ایسا ذریعہ بنایا جائے جس سے مسلمانوں کو آسانی پیدا ہو اسی وجہ سے ان کے دور خلافت میں استمبول سے مدینہ شریف جانے کے لیے ایک ٹرین سرویس شروع کی گئی آج بھی وہ ریلوے نائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی ہیں اور ترکی ریلوے سٹیشن کے نام سے مشہور ہیں یہ کافی پرانے وقت کی بات ہے اور اس وقت ریل کے انجن کوئلے سے چلا کرتے تھے اور یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایک کوئلے کا انجن ہے جب سب تیاریاں مکمل کر لیں تو مدینہ شریف میں ترکی سٹیشن پر سلطان عبد الحمید ثانی کو افتتاح کے لیے دعوت دی گئی کہ وہ خود یہاں آ کر اس ریل کا افتتاح کر سکیں جب سلطان عبد الحمید ترکی سٹیشن مدینہ شریف پہنچے تو سلطان نے دیکھا کہ کوئلے والا انجن بڑھ بڑھ کر آواز نکال رہا ہے انجن کی کافی آواز آ رہی تھی تو سلطان عبد الحمید غزبناک ہو گئے اور کچھرہ اٹھا کر انجن کو مارنا شروع کر دیا یہ یاد رکھیں کہ اس دور میں اس انجن کی قیمت کیا ہوگی ایک نایاب چیز تھی جس کی قیمت عربوں میں تھی جب یہ سب دیکھا تو سلطان عبد الحمید نے ایسے الفاظ کہے کہ تاریخ میں لکھے گئے اور سب انہیں دیکھتے رہ گئے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو ایسا ہو سلطان عبد الحمید بولے جس جگہ سانس بھی انچی لینے کی اجازت نہیں اس پاک مقام پر میں یہ کیسے گوارہ کروں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اتنی تیز آواز ہے تیری میں یہ ہر کس گوارہ نہیں کرتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اس کی آواز پیدا ہو اور میں اس کو غستاخی سمجھتا ہوں اس انجن کو سلطان کے کہنے پر اسی وقت اس جگہ پر فوراں بند کر دیا گیا سلطان عبد الحمید نے اس کو وہاں سے لے جانے کا بھی نہیں کہا بلکہ جدھر تھا ادھر ہی بند کروا دیا یہ نیا انجن صرف ایک بار سٹارٹ ہوا تھا اور پھر جہاں تھا ہمیشہ کے لیے وہی بند کر دیا گیا تقریباً سو سال کا عرصہ ہونے کو آیا اس وقت جو انجن بند ہوا تھا وہ آج بھی ایسے ہی مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے اس انجن کی حالت اب یہ ہے جو ترکی سٹیشن سے مشہور ہے یہ ہیں وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اس عشق کی بادالت دنیا فتح کی اس قدر ادب کہ وہ انجن کی بلند آواز کو بھی شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پسند نہیں کرتے تھے تو سوچو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے ہوں گے دوستو یہ عشق تھا یہ ادب تھا جو ان کے سینوں میں موجزن تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عشق و ادب اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادب حاضری نصیب کرے آمین یا رب العالمین